ناشتے کا کام ہے چنوں کا ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر ہے کیا دوست آتے ہیں دوست ایک دوسرے چھپکے آتے ہیں تاکہ ناشتہ اکٹھا نہ کرنا پڑ جائے میلے اکٹھے آتے تھے اب چھپکے کونے میں لگ کے ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یار بیسر بے کے چنے آجیں گے تو ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس بیسر اس کو بھی پتا ہے کہ ایک انڈے کا آملیٹ گھر میں تیسر بے کا پڑتا ہے تو یہ بندہ بیس کے چنے مانگر اس کا کیا حالات ہوگا آپ کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے یار اندازہ ہے تا چہرہ دیکھیں چہرے نہیں نظر آتا ہمیں تو ایک دوسرے ایک دو کے دیکھ کے نظر آتے ہیں اس کو پوری دنیا کے چہرے نہیں نظر آتے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بڑی تکلیف میں ٹائم گزارتے ہوں گے کہ آپ کو جب اگلے کی گربت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ خود آپ کے پاس چل کے ناشتہ کرنے آتا ہے تو آپ جب چہرہ دیکھ کے پہشان جاتے ہیں تو سارا دن تو مشکل میں گزرتا ہوگا یار بھائی کل میرے پاس ایک شخص ہے قریب اس کی پچاس سال ہے جو ہوگی اس نے آگے میرے کہا کھڑا ہوگیا مجھے اندازہ ہوگی یار اس نے مجھے کھانے کا کہنا ہے میں نے کہا کھانا کھالو میں نے کہا چنے ڈال دوں یا شوربہ ڈال دوں اور یقین کرو کہ میں نے اس کے آگے کھانا رکھا اور اس کی آنکھوں میں سے پانی ایسا نکل رہا ہے کہ جیسے اس کے سر میں پانی بھینک دی ہے رونا شروع ہوگیا پتہ نہیں کب سے کھایا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ اگلا کھانا کب کھائے گا صحیح بات ہے یہ غربت کا یہ لیول آپ دیکھیں آپ کا نام پورا کیا ہے محمد منیر منیر بھائی آپ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے بڑے اہم ہیں کیونکہ آپ نے ایک نیا غربت ماپنے کا انڈیکیٹر دیا ہے ابھی ابھی سوشیولوجی میں سوسائٹی میں سوشیولوجی کے علوم کو سمجھنے والے لوگ جو ہیں یہ آپ کا انڈیکیٹر بڑا اہم ہے جہاں سے آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہاں ایک سیکنڈ میں آپ غریب کو پہچان لیتے ہیں دکھیارے کو مفلس کو بیمار کو نادار کو پہچان لیتے ہیں پہلے حالات کتنی دیر میں یہ انڈیکیٹر جو ہے آپ کے انڈیکیٹر کے مطابق غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے کتنے سالوں میں کتنے سال ہوگئے آپ کو کاروبار کرتے ہوئے مجھے کاروبار کرتے ہیں 32 سال ہوگئے کھانے کی فیڈل میں میں نے اپنی لائیو میں ایسا کام نہیں دیکھا میں بائی سے یہی بات کر رہا کہ یار میں ایک چالی سے پنتالیس پلیٹے بریانی کی بیدت ہوں اب میرے پاس دس سے بارہ بکتی ہیں دنیا اتنی کے پریشان ہوگی ہے کہ یار وہ سمجھ نہیں آتی کیا کیا کریں ہم خود کہتے ہیں یا اللہ کہ ایسے چیرے ہمیں دکھا دیں جو کہنے سے پہلے ہم اس کو کھانا کھلا دیں اس کو کہنے بھی نہ پڑے ہم نے میں نے باہر اپنی دکان کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا صرف بینر پر یہ لکھا کہ کسی کا پاس پیسے نہیں ہے تو وہ اللہ کے سامنے مفت کھانا کھا لے میں 20-30 کے بھی دے رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار اللہ باگ مجھے دے رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنے سے نیچے کو دیکھو میں اپنے آپ کو دیکھے خوشی حال ہوں نہیں زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کتنے سالوں میں یہ گربت کا لیول بڑھا ہے جب صرف بہت آئے میں نے خان صاحب کوئی وورڈ ڈالے ہوئے ہیں میں نے اپنی لائے میں وورڈ کبھی نہیں دےیا تھا میں خود جا کے وورڈ ڈلواتا رہو میں کہہ رہا ہوں یار یہ گناہ ہوا ہم سے نہیں 2017 میں آپ کے پاس غریب نہیں آتے تھے یار آتے تھے میں کہتا ہوں خوشی حالی تھی ساری بہت اچھی 18 میں تو ابھی جب یہ اگست میں کہیں جا کے انہوں نے حکومت کا آغاز ہوا بعد میں الیکشن کے بعد تو جولائی میں الیکشن ہوا اگست کے بعد حکومت بنی تو اس سے پہلے کوئی غریب نہیں آپ نے کبھی دیکھا یار تھا لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ دکاندار بھی پریشان ہو گئے یار وقت سب کے ساتھ ہے امیر کتنے فیصد اب ایک دن میں 24 گھنڈے کا اگر ڈیٹا آپ سے لیں تو کتنے فیصد غریب آتے ہیں اگر سو بندہ ہے تو اس میں کتنے ایسے ہیں جو بلکل سفید پوچھ ہیں یہاں آپ کو نظر آ جاتا ہے یار بھائی میرے ساتھ سنے 75% ہیں سو میں سے نہ کریں یار سو میں سے 75% آپ کے سفید پوچھا رہے ہیں سفید پوچھ بشخص ہے یار کہہ رہے دیکھو یار کہہ رہے دیکھنے چاہیے ہم لوگوں نے اللہ بارے آنکھیں بھی دیئے دماغ بھی دیا ہے کہہ رہے دیکھو کیا وقت ہو گیا یار کیا حال آ جا رہے نظر ہی نہیں آ رہا ان کو ایک یوٹی سٹور پہ ایک شخص گھی لینے جاتا ہے ایک پیکٹ ایک سو ستر روے کا اسے کہتے ہیں دو سو روے کا سمان لو گھی تاب ملے گا اس کا اس کا حلیہ دیکھ کے وہ جو یوٹی سٹور پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ بندہ آئے ایک گھی کے پیکٹ مانگ رہا ہے تو وہ ایسے مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہا ہے ایک گھی کے پیکٹ بھی وہ کہتے ہیں دو سو کا سمان لو گھی آپ کو تاب ملے گا آخری بات کیا اس کا کوئی حل ہے ان چیزوں کا اس کا حل یہی ہے کہ وہ مالک اوپر بیٹھا ہے وہ گفور و رحیم کہ وہ ہی جان چھڑا سکتا ہے ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے گورنمنٹ اس میں بہتری لاسکتی ہے اپنے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ٹھیک کر کے تھوڑی مارکیٹس پہ توجہ دے کے اپنی انتظامیاں اس کو تھوڑی حرارکی بہتر کر کے کچھ ہو سکتا ہے بھائین کرنے سے ہوتا ہے نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے